ہلو گائز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ریل فلکس تو گائز آج ہم ہولی وڈ کی ایک انیمیٹڈ مووی کو کور کریں گے اس کے پہلے تین پارٹ کافی فیمس ہیں آج ہم اس کے پارٹ فور کو کور کریں گے جو کہ لیٹسٹ ہے پارٹ فور کے سٹارٹ میں ہم ٹائلانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ پارٹ ون کا ویلن تھا وہ وہاں پر موجود کچھ جانوروں کو ڈڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں تک کہ تمہارا ڈرائگن بوریئر بھی نہیں جا کر اسے بتا دو کہ اب وہ بدلہ لینے واپس آ گیا ہے اس کے بعد ہم پو کے ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہوتل کے باہر کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پو کہاں ہیں وہ اب تک نہیں آیا پو کے دوسرے ڈیٹ جو کہ پانڈا ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوز دور کسی سے لڑنے گیا ہوگا اسی وجہ سے وہ نہیں آیا اور وہ کہیں کھو گیا ہوگا پھر ہم پو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک فیش سے لڑا ہوتا ہے پو اس کے پیٹ پر زور سے سٹانگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں سے بچے باہر آتے ہیں جو اس نے کھائے ہوتے ہیں اور اس کی ماں کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے پھر وہ وہاں پر موجود جانوروں کو وہ چھڑی دکھاتا ہے جو اسے ماسٹر اگوے نے دی تھی اور وہ اسے سوج بوجھ کی چھڑی کہتے تھے پو وہاں پر موجود جانوروں سے کہتا ہے کہ اس چھڑی سے روح کی دنیا کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے اور اس سے آج ہم کھولیں گے ایک خوٹن پھر وہ چھڑی سے ریبن کو کارتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جانور کافی سیلبریٹ کرتے ہیں اسی دوران وہاں پر ماسٹر شیفو آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پو میری بات سنو پو ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بات ضرور سنوں گا لیکن اس پارٹی کے بعد پھر وہ وہاں پر بچوں کے ساتھ تصفیریں بنانے لگتا ہے اسی دوران وہ ماسٹر شیفو کو اٹھا لیتا ہے اور پینٹنگ بنانے والا اس کو ماسٹر شیفو کے ساتھ پینٹ کرتا ہے تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ماسٹر شیفو میں آپ کی بات سنوں گا لیکن تھوڑی دیر بعد ماسٹر شیفو سے کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا پھر پو ماسٹر شیفو کے ساتھ چل پڑتا ہے ماسٹر شیفو اسے اپنے ساتھ وہاں پر لے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے پو کو ٹریننگ دی تھی جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ماسٹر شیفو پو سے کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم نئے ڈراغن ووریر کو چھنو پو کہتا ہے کہ میں تو تھوڑی دیر پہلے یہ ڈراغن ووریر بنا تھا اب اتنی جنڈی میں ڈراغن ووریر کا ہوتا چھوڑ دو ماسٹر شیفو اسے کہتے ہیں کہ جب تم مغلر ڈراغن ووریر چھنو گے تو تم اس سے بھی اوپر والے درجے پر ہوگے تم شانتی کے سب سے اوپر والے درجے پر ہوگے جہاں پر ماسٹر اگوے تھے پو ماسٹر شیفو سے کہتا ہے کہ پھر آپ اگلے اگوے کیوں نہیں بن جاتے تو شیفو کہتے ہیں کہ میری قسمت میں اگلا اگوے بننا نہیں لکھا انہوں نے اپنی چھڑی تمہیں دی تھی نہ کہ مجھے ماسٹر شیفو سے کہتے ہیں کہ کل تم ہر حال میں ڈراغن ووریر کو چھنو گے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور اپنے کرتب کو پیش کرتے ہیں ایک جانور بہت تیزی سے کافی سارے پھلوں کو کاٹ دیتا ہے دوسرے جانور کے پاس لوہے کے پنک ہوتے ہیں جن سے وہ کافی اکوریٹلی اٹھتا ہے تیسرا جانور جو کہ ایک بکری ہوتا ہے وہ اپنے موہ سے ایک بہت بڑے پتھر کو اٹھاتا ہے اور اپنی عواز سے اسے توڑ دیتا ہے اس کے بعد پو ہر طرف انگلی گماتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈراغن ووریر چننے والا ہوں وہ ان تینوں کی طرف انگلی گمانے کے بعد انگلی اپنی طرف ہی گمانے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نیا ڈراغن ووریر پھر سے میں ہی ہوں یہ دیکھ کر وہ تینوں چلانے لگتے ہیں ماسٹر شیفو اسے اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اسی درخت کے نیچے لے جاتے ہیں جو ماسٹر اگوے نے اگایا تھا پھر ماسٹر شیفو اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رات میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سوجبوچ کی چھڑی ماسٹر شیفو کہتے ہیں کہ دوسرے رات میں وہ کہتا ہے کہ آڑو کا بیج ماسٹر شیفو سے کہتے ہیں کہ اس بیج میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک درخت تک کو گا سکتا ہے تم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اندرونی شانتی کو حاصل کرو جب وہ وہاں پر بیٹھا اندرونی شانتی کو حاصل کرنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے تو ان آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے اپنے کنفو غسل میں پہن جاتا ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی جس کا نام زین ہے وہ وہاں سے چیزیں اٹھا رہی وہ اسے رکنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے باگنے رکتی ہے وہ وہاں پر کافی چیزوں کو توڑنے کے بعد پو کی سوج بوج کی چھڑی لے کر باگنے لگتی ہے تو پو اپنے ہاتھوں میں سے زنجیر کو نکال کر دو پلرز کو اپت میں جوڑ دیتا ہے اور اس کی طرف پھینک دیتا ہے جس سے وہ قید ہو جاتی ہے پھر اسے پنجنے میں بند کر کے جیل میں بیجا جا رہا ہوتا ہے وہ پو سے کہتی ہے کہ تمہارا ایک بہت بڑا دشمن آ گیا ہے اس کے پاس روح بدنے کی طاقت ہے اور اس کا نام کیملیونل ہے جب جین کو وہ لے جا رہے ہوتے ہیں تو جین کہتی ہے کہ پو اگر تم اپنے اس دشمن کے پاس جانا چاہتے ہو تو قدموں کا پیچھا کرنا جہاں پر چھوٹے قدم آئے وہاں پر اسے ڈونڈ لوگے کچھ تیر بعد پو ان نشانوں کو پیچھا کرتا کرتا جین کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے پھر وہ جین سے پوچھتا ہے کہ میرا وہ دشمن کون ہے جین اسے اب تاتی ہے کہ گاٹی پر اس نے ٹائلونگ کا روپ دارا تھا اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں ہم نے جس ٹائلونگ کو دیکھا تھا وہ اصل میں ٹائلونگ نہیں تھا بلکہ وہ کیملیونل تھی جس میں اس کا روپ دارا تھا پو کہتا ہے کہ پھر تو وہ کافی خطرناک ہے اس سے تو وہ پوری دنیا میں جنگ لگوا سکتی ہے پو پھر زین سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس کے پاس لے چلو زین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جب وہاں سے جارے ہوتے ہیں تو ماسٹر شیفو وہاں پر آتے ہیں ماسٹر شیفو پو سے کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تمہیں یہاں پر رہ کر اندرونی شانتھی کو حاصل کرنا ہے اور نئے ڈریگن ووریئر چھننا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کے بعد آؤں گا اور نئے ڈریگن ووریئر چھن لوں گا یہ کہہ کر وہ اور زین وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جانور آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں ایک جانور کہتا ہے کہ ہم کیملیونل کو اپنا مال نہیں دیں گے ہم نے پوری زندگی لگا کر یہ مال کمایا ہے پہلے ہم اس شہر پر حکومت کرتے ہیں اب کامیلیونل اس شہر پر حکومت کرتی ہے تو وہاں پر ایک کیلیگٹر کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کیا پتا ہم میں سے کوئی ایک کامیلیونل ہو کیا پتا تم ہو کیا پتا یہ ہو یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی کامیلیونل بن جاتی ہے اور ان لوگوں کو ڈرا کر وہاں سے بگا دیتی ہے اور زین دوسری طرف اپنے اس سفر کو جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا جب وہ اس ٹیسٹرین کے اندر جاتے ہیں تو پوئی ایک برڈ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد زین اسے کہتی ہے کہ آ کر کھانا کھا لو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے پیسے کہاں سے آئے تو زین کہتی ہے کہ میں نے یہاں سے کمان لیے جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو زین کی پوکٹ سے کافی سارے سکھیں گر جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زین نے وہ سکھیں چوری کیے تھے اس ریسٹورنٹ کی انچار کہتی ہے کہ تم نے چٹنگ کی ہے پھر وہ سارے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ ہوتل دراصل ایک ماؤنٹین کے اوپر تھا جو آدھا ماؤنٹین کے اوپر اور آدھا ماؤنٹین سے نیچے تھا وہاں پر سارے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اس دوران وہ گھر آدھا ماؤنٹین کے نیچے والی سائٹ سے بینڈ ہو جاتا ہے پھر وہ سارے ادھر ادھر ہو کر اس گھر کو دوبارہ سے سٹیبل کرتے ہیں لیکن پو وہاں سے نیچے گر جاتا ہے پو کے ساتھ ساتھ جین بھی وہاں سے نیچے گر جاتی ہے وہ ایک بوٹ کے اوپر گرتے ہیں جس سے وہ اپنا آگے کا سفر جاری کرتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پو کے ڈیڈ گھر سے جارہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسری ڈیڈ بھی وہاں سے جانے کا پلان بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پو کو ہماری ضرورت ہے پھر وہ دونوں اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں پو کے دونوں ڈیڈ پو کے پیچھے آتے ہیں جب پو اور زین اور شیپ پر بیٹھے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو پو زین سے پوچھتا ہے کہ تم چوری کرنے سے باز کیوں نہیں آتی زین کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب سے میں نے بہت گربت دیکھی ہے اس لئے میں نے اپنے پیٹھ کو بننے کے لئے چوری جکاری شروع کر دی اس کے بعد ہم کیملینل کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگے سے کچھ چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ جادو کر رہی ہوتی ہے اگلے دن زین اور پو ایک شہر میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ وہاں سے کھانا چوری کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے والدار انہیں آ کر پکڑ لیتے ہیں انہیں وہ پنجرے میں بند کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو زین اس کا تالہ توڑ کر وہاں سے پو کو لے کر بھاگ جاتی ہے جب وہ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے رکھ والے ان کا پیشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کافی ادھر ادھر بھاگتے ہیں کبھی وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کبھی کسی جگہ پر کبھی وہ سٹیڈیو سے گٹتے ہیں تو کبھی کسی بھی میں چھپ جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے بھاگ بھاگ کر بچ جاتے ہیں زین اسے اپنے ساتھ اپنے ٹکانے پر لے جاتی ہے جہاں پر کافی سارے چور ہوتے ہیں زین اسے بتاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتی تھی جس کی وجہ سے میں نے کافی چوریجکاری سیکھ لی وہ سارے چور تھے اس لیے وہ پو کی چھڑی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں پو جب انہیں مکہ لات سے روگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ماسٹر شیفو کا ویجے نظر آتا ہے ماسٹر شیفو اسے کہتے ہیں کہ صرف مکہ لاتی ارم مسئلے کا حل نہیں ہوتا تمہیں یہاں پر اکلمندی سے کام لینا ہوگا پو پھر باتوں ہی باتوں میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے دوستی طرف پو کے دونوں ڈیڈ پو کی تلاش میں اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ ماؤنٹین کی اوپر تھا پو کے جو ڈک ڈیڈ ہوتے ہیں انہیں وہاں پر ایک گنڈا پکڑ لیتا ہے دوست کے پانڈا ڈیڈ کہتے ہیں کہ پو نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مجھ سے سیکھا ہے لیکن اس نے ایک چیز مجھ سے نہیں سیکھی اور وہ ہے رحم اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سب لوگوں کو زندہ چھوڑ دوں تو تم ہم دونوں کو بتا دو کہ پو کہاں گیا ہے پو کے ڈیڈ وہاں پر کافی کرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ کچھ نہ کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی الٹی حرگت ہونے کی وجہ سے وہاں پر موجود سارے جانور ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جب وہ وہاں پر بھاگ رہی ہوتے ہیں تو وہ گر انبیلنس ہونے کی وجہ سے پہاڑ کی ایک طرف بینٹ ہو جاتا ہے پو کے ڈیڈ ایک طرف تھے اور وہ سارے جانور ایک طرف ایک دفعہ پھر سے پو کے ڈیڈ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتا دو کہ پو کہاں ہے ورنہ میں یہاں سے ہل جاؤں گا اور یہ سارا کا سارا گر نیچے گر جائے گا یہ دیکھ کر سارے جانور ایک طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب اس طرف گئے ہیں پو کے ڈیڈ جا ماں سے ہلتے ہیں وہ گر ایک طرف گر جاتا ہے پھر پو کے دونوں ڈیڈ ماں سے باگ جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے پو کو انہیں چوروں کے ساتھ دیکھتے ہیں اس دفعہ پو کی ان کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی تھی وہ ان کے ساتھ کافی جوائے بھی گر رہا تھا پھر زین اسے کہتی ہے کہ آؤ تمہیں میں کامیلینل کے پاس لے جاؤں تم اسے پکڑ لینا اور اسے مار دینا پھر وہ چھپتے چھپاتے اس محل کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر کامیلینل رہتی ہے پو کی جین کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی پھر وہ اسے وہ بیج دیتا ہے جو کہ اس آڑو کے درخت کا بیج تھا جب وہ اس محل کے اندر جا رہی ہوتے ہیں تو وہاں پر سارے گار سو رہی ہوتے ہیں وہ وہاں سے بچتا چاہتا ہے کوئی آواز نہ کرتا ہوا جب سیڈنگ کے اوپر جاتا ہے تو اسے ایک چھینک آ جاتی ہے جسے روکتے روکتے وہ کچھ آواز کر دیتا ہے اور وہ سارے اٹھ جاتے ہیں ان سارے گار کے اٹھنے کی وجہ سے پوٹ جین وہاں سے باگ جاتے ہیں باگتے باگتے وہ ایک ٹنل کے اندر چلے جاتے ہیں جب وہاں سے نیچے گرتا ہے تو وہ ایک پنجرے کے اندر بند ہو جاتا ہے وہ کافی زور لگاتے ہیں لیکن وہ پنجرہ ان سے نہیں اٹھتا وہ زین کو کہتا ہے کہ تم میری یہ چھڑی پکڑو اور باہر سے زور لگا کر اس پنجرے کو اوپر اٹھا دو جب زین اس سے وہ چھڑی لیتی ہے تو وہ پیچھے ہڑنا شروع ہو جاتی ہے تب بھی اس کے پیچھے سے کیملینہ لاتی ہے اور اسے وہ چھڑی لے لیتی ہے پھر وہ پوکو کہتی ہے کہ یہ تو میری جیلی تھی تم اس کی باتوں میں کیسے آگئے میں نے اسے تم سے یہ چھڑی لینے بھیجا تھا وہ پوکو بتاتی ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو میں نے یہ کنگفو کی اکیڈمی کو جوئن کیا لیکن میں کبھی چھوٹی اور کمزور تھی اس وجہ سے سب نے کہا کہ تم کنگفو نہیں سیکھ پاؤ گی پھر میں نے جادو سینکھ لیا اور اب میں جادو سے کسی کا بھی روپ لے سکتی ہوں میں اس چھڑی سے روح کی دنیا کے دروازے کھولوں گی اور سارے ماسٹرز کی طاقت کو اپنے اندر سمال لوں گی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں روک لوں گا میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا وہ اس پنجرے کے اوپر زور زور سے مکہ مارتا ہے لیکن کیملینہ نے کہتی ہے کہ یہ پنجرہ جادو سے بنا ہے تم جتنا بھی زور لگا لو یہ پنجرہ نہیں ٹوٹے گا وہ کہتا ہے کہ تم نے اس پنجرے کو جادو سے بنایا ہے لیکن اس مٹی کو نہیں پھر وہ پنجرے کے نیچے مٹی کو مکہ مارتا ہے جس سے اس مٹی کے نیچے سراغ ہوتا ہے اور وہ ایک ٹینل میں چلا جاتا ہے اس ٹینل کے اندر کافی سارے گارڈ تھے پھر وہ ان گارڈز کو مارتا ہے وہ ان گارڈ سے لڑتا لڑتا اس ٹانی سے باہر آ جاتا ہے وہ اس کیسل کی چھت کے اوپر چلا جاتا ہے وہاں پر اسے جین نظر آتی ہے جس کے پاس وہ کی چڑی ہوتی ہے پھو کہتا ہے کہ جین میری چڑی واپس کر دو جین کہتی ہے کہ مجھے ماپ کر دو تم آ کر اپنی چڑی واپس لے لو جیسے ہی پھو اپنی چڑی لینے آگے پڑتا ہے تو جین اس کے اوپر آدھ لگا کر کہتی ہے کہ تم کتنے بولے ہو تم آسانی سے میری باتوں میں آگے ایر زین کیمیلیونل بن جاتی ہے دراصل وہ کیمیلیونل تھی جس نے زین کا روب لے رکھا تھا وہ پھوگوں وہاں سے دھکا دے دیتی ہے پھو وہاں سے نیچے گر جاتا ہے جین وہاں پر آتی ہے اور کیمیلیونل سے کہتی ہے کہ ہمارے نیوموں میں یہ تھا کہ ہم نے پھوگوں نہیں مارنا لیکن کیمیلیونل کہتی ہے کہ اسے نہ مارنا خطرے سے کھالی نہیں ہے تمہیں اس کے لیے اتنے احساس کیوں گھو رہا ہے تم ہمارے نیوم بھول گئی ہو گیا وہ دراصل وہاں سے بہت نیچے ایک خائی میں گرا تھا جس کے پاس ایک درخت تھا وہ اس کے اوپر لٹک جاتا ہے ایک گارڈ جو کہ اس دیوار کے اوپر چڑھا آتا ہے وہ پھوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ پھوگوں کے اوپر عملہ کر دیتا ہے اس گارڈ اور پھوگوں کے وزن کی وجہ سے وہ درخت ٹوٹنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر پھوگ کے دکھ ٹیڈ آتے ہیں اور اس گارڈ کو بار بار دکھا دیکھ کر نیچے گرا دیتے ہیں ڈیڈ دین وہ درخت ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھوگ کے پانڈا ڈیڈ اس کو پکڑ لیتے ہیں پھر وہ اسے اوپر لے آتے ہیں تب ہی وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری چنتہ دی ہم لوگوں سے پوچھ پوچھ کر تمہارا پتہ لگا کر یہاں تک پہنچائے اب ہم مل کر اسے رکھیں گے تب ہی زین وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس پوری ایک فوج ہے دوسرے طرف کیملیونن نے بھی سوجبود کی چھڑی سے روح کی دنیا کا دروازہ کھول لیا تھا وہ وہاں پر کہتی ہے کہ ٹائلنگ کی روح باہر ہے جب وہ یہ کہتی ہے تو اس کے اندر سے ٹائلنگ کی روح باہر آتی ہے پھر وہ اپنی بڑی سی زبان سے اس کی آتما کو اپنے اندر کیپچر کر لیتی ہے اور ٹائلنگ کو ایک پنزرے میں بند کر دیتی ہے اب اس کے اندر ٹائلنگ کی پاور آ چکی تھی ٹائلنگ اسے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے پھر وہ بہت سے کنفو کے ماسٹرز کی آتما ہوگا بلاتی ہے اور انہیں باری باری سے کیپچر کر لیتی ہے دوسری طرف زین اور پو ایک آرمی بنا رہے تھے وہ اس سے لڑنے کے لیے انہی چوروں کے پاس جاتے ہیں وہ ان چوروں کے ٹولے کو اپنے ذات ملا لیتے ہیں اور اپنی ایک آرمی کھڑی کر لیتے ہیں پو انہیں اپنے باتوں کے ذات کنمیز کر لیتا ہے پھر وہ سارے مل کر اسی کیسل کے اوپر حملہ کرتے ہیں جہاں پر کیمیلینل تھی وہ سارے چور مل کر ان کے گارڈ کو مارتے ہیں پو اور جین وہاں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر کیمیلینل آتما ہوگا کو کیپچر کر رہی تھی لیکن تب تک کیمیلینل نے کافی سارے ماسٹرز کی آتما کو کیپچر کر کے ان کی باور اپنے اندر سمالی تھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں روک کر رہوں گا تم مجھے میری چھڑی واپس کر دو کیمیلینل اسے سانی سے اس کی چھڑی واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا پھر کیمیلینل اور پو کی آپس میں فائٹ ہوتی ہے کیمیلینل اسے زوردار ٹکر دیتی ہے پھر وہ پو کو ایک دکھا دیتی ہے اور اس کے اوپر کافی سارے پنجرے دے مارتی ہے جس کی وجہ سے وہ پنجرے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک چھوٹا سا پنجرہ بنا کر پو کی اوپر آ جاتے ہیں زین پھر وہاں پر آتی ہے اور پو سے کہتی ہے کہ تم اس پنجرے سے نہیں نکل پا رہے ہیں کیا میں تمہاری مدد کروں تو پو کہتا ہے تم میری چھڑی لو اور جا کر کیمیلینل کا مقابلہ کرو اور یاد رکھنا یہ بیج جو ایک پورے پودے کا دم رکھتا ہے تم بھی اسی طرح اے بیج ہو جو ایک پودے کا دم رکھتی ہو اس چھڑی کی پاور کو جانو اور اس سے اس کیمیلینل کا صفحہ کر دو جین پھر اس چھڑی کا استعمال کرتی ہے اور اس کیمیلینل کو کافی اچھی ٹکر دیتی ہے وہ بھی اس پنجرے سے باہر آ جاتا ہے جین اسے کہتی ہے کہ تم تو اس آنی سے پنجرے سے باہر آ گئے تو پو کہتا ہے کہ میں کسی کی طاقت کو دیکھ رہا تھا دراصل وہ جین کو جیک کر رہا تھا اس کے بعد وہ اس سے اپنی چھڑی واپس لیتا ہے اور ایک ڈرائگن بنا کر کیمیلینل کی اوپر حملہ کرتا ہے اسے کیمیلینل ڈیر ہو جاتی ہے پھر وہ اسی چھڑی کے ساتھ سب کی آتمائیں واپس کرتا ہے اور روح کے دروازے کو دوبارہ کول کر سب کو واپس بیج دیتا ہے ٹائی لانگ پھر پو سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اوگوے نے تمہیں یہ چھڑی دے کر گلتی نہیں کی یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹائی لانگ کیمیلینل کو بھی اپنے ساتھ روح کی دنیا میں لے جاتا ہے اس کے بعد وہ روح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زین کوپو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ اسے ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اگلا ڈرائگن ووریئر بوز زین کو ہی چھنے گا اسی کے ساتھ موویکینڈ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رہکے زار ضرور کریں